اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر ویورز آئی ہم ڈاکٹر اسن نکوی خومیپیتھک فیزیشن ڈیر ویورز جیسا کہ آپ تھامنیل سے جان چکے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہی کپس ہچکی اس کی وجہات اور اس کی خومیپیتھک میڈیسن اس سے پہلے ایک ویڈیو سٹارٹ کروں اگر آپ مجھ سے کوئی پرسنل میں اپنی کسی ڈیزیس سنکٹمز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈس اپ نمبر پر آپ مجھ سے تھوڑی سی فیز ادا کر کے ایزیلی بات کر سکتے ہیں ہچکی بدحضمی کی ایک علامت ہے میدہ بار بار سکڑتا ہے جس کی وجہ سے ہچکی آتی ہے اگر سانس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا جائے تو بعض اوقات ہچکی بن ہو جاتی ہے بعض لوگ پانی پی کر یا چینی کھا کر بھی ہچکی بند کر لیتے ہیں اور بعض بار ہچکی ایسی ظالم بن جاتی ہے کہ کہیں کہیں دن متواتر آتی رہتی ہے اور آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی ہچکی زیادہ تر میدے میں خراج کی وجہ سے آتی ہے اس کی جو وجہات ہیں تیز مرچ مسالہ والے کھانے فاس فوڈ چائے اور کافی کا زیادہ استعمال الکول کا استعمال اور بہت زیادہ ڈپریشن لینا جس سے میدے میں جلن ورم سوزش پیدا ہو کر ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے ہچکی پتے اور جگر کی سوزش کی وجہ سے بھی بعض دفعہ آ سکتی ہے یا کوئی رسولی ٹیمر ویرکہ ہونا بدحسمی اور پیٹ پھولنے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ہچکی آنے لگتی ہے ہچکی مرض یوریمیا کی بھی ایک بہت بڑی علامت ہے یوریمیا میں کیڈنیز یعنی گردے فیل ہو جاتے ہیں یوریمیا چونکہ ایک الگ سے ٹاپک ہے اس پر میں الگ سے کبھی ویڈیو بناؤں گا آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہچکی اور اس کی ہمیپیتھک میڈیسن ڈیر ویورز یہ تھی ہچکی کی کچھ وجہات جو کہ میں نے آپ سے بیان کی ہیں ان وجہات کی وجہ سے اگر آپ کو ہچکی آتی ہے زیادہ تر میدے میں ورم سوزش یا خراش پیدا ہو جانے سے انفلامیشن ہو جانے سے جو ہچکی آتی ہے اس کے لئے ہمیپیتھک میڈیسن ہے جو میری کلینیکل پریکٹس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے میڈیسن وہ ہے مگنیشیا فاس سکس ایکس ہچکی کے بہت سارے کیس میرے پاس ایسے آتے ہیں جنہیں میں مگنیشیا فاس اونلی ایڈوائز کرتا ہوں اور میری پیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں یعنی صحتیاب ہو جاتے ہیں مگنیشیا فاس سکس ایکس میں چار چار ٹیبلٹ دن میں تین بار چار ٹیبلٹ صبح چار دوپیر اور چار شام کو اور یہ میڈیسن یعنی ٹیبلٹ آپ نے نیم گرم پانے کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ ہچکی سے صحتیاب ہو جائیں گے اور یہ میڈیسن اپنے ون ویک تک اپنے یوز کرنی ہے یعنی ایک ہفتے تک یہ میڈیسن اپنے استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ میگنیشیا فاس کی کچھ ادر جو سنٹم ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ میگنیشیا فاس اور بھی بہت سی ڈیزیز سنٹم پر یوز ہوتی ہے تو یہ اگر مگنیشیا کا ریویو پوری طرح سن لیں گے تو یہ میڈیسن یہ نہیں اس میڈیسن سے آپ اور بھی فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں مگنیشیا فاس کے سنٹم کی طرف یہ ایک تشنید کے لیے بھی بہت بیس میڈیسن ہے ہس کی پر تو یہ کام کرتی ہے لیکن تشنید کے لیے بھی بہت ہی اچھا بار کرتی ہے پٹھوں کی انٹر میں بہت ہی مفید ہے اسابی درد جو گرمی سے سکون پاتے ہیں درد جس کی وجہ سے مریض شور کرتا ہے سر کو حرکت دینے سے چکر آتے ہیں آنکھیں بند کرنے سے مریض آگے گرتا ہوا محسوس کرتا ہے دماغی محنت کے بعد سرد ہوتا ہے اور سردی لگتی ہے گرمی سے سکون ملتا ہے مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کے اندرونی عزائیں وہ مایہ بن گئے ہیں جیسے سر پر ٹوپی رکھی ہو بھینگا پن بلائی پپوٹے کا فالج یہ نظر کے آگے دندلہ پن آنکھوں کے سامنے رنگین روشنی نظر آنی داندر جو گرمی اور گرم مشروب سے کم ہوتا ہے دانت نکالنے کے دنوں میں بھی یہ میڈیسن انتہائی مفید ہے آنتوں کا دات جو گرمی اور دبانے سے کم ہوتا ہے پیٹ کے اپھارے کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت بیسٹ ہے خاص کر ساتھ میں جب پیٹ میں آپ درد ہو اور درد کی شدت سے مریض دورہ ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی یہ میڈیسن انتہائی مفید ہے منسس کے ساتھ درد ہونا اور منسس پین درد کے ساتھ آنا اور جلیوں والا اخراج کا ہونا سر غیر ارادی طور پر خرکت کرتا ہے فالجی نویت کا لرزہ آتا ہے لنگڑی کا درد یعنی شیٹی کا کے پین بھی یہ میڈیسن انتہائی مفید ہے اس کے لئے میڈیسن کے ادبی بہت سنگٹمز ہیں اس کے لئے میری الگ سے اور بھی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہی کپس یعنی ہیچ کی اور اس کے لئے ہومیپیتھک میڈیسن مگنیشیا فاس جو کہ آپ نے ون ویک یوز کرنی ہے اب منت کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے فیادہ من ثابت ہوگی اور آپ اس سے فیادہ لیں گے نیکس ملے گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ڈیزیز کسی اور ریمیڈی پر تب تک کے لئے میں آپ سے اجاز جاتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ